اور دوسرا بجلی کے بل جو ہے ہر شخص کو افیکٹ کر رہے ہیں ان دونوں چیزوں پر انشاءاللہ دار صاحب کے اپنی صلاحیت ہے اور جو کہتے ہیں کہ ڈالر تو انشاءاللہ دار صاحب کو دیکھیں بھاگے گا اور نیچے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہنگائی پر بھی ہم قابو پائیں گے یہ دو کاموں کے لیے تو حکومت آئی ہے جو مدد مخالف ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ڈالر کو ایک مخصوص ریٹ پہ لے آئیں تو سیاست چھوڑ دی جائے گی ابھی بھی وہ اپنے ٹویٹر کے ذریعے بڑے بڑے دعوے کر دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں میں عمر جی میں تو یہ کہوں گا اس شخص کو کہ خدا کے لیے اب شبدہ بازی کی سیاست چھوڑ دیں قبر میں ٹانگیں ہیں زندگی کا تو کسی کو بھی نہیں پتا لیکن محصوب کی ماشاءاللہ قبر میں ٹانگیں ہیں اگر جاتے جاتے تو سچ بول دیں لیکن وہ ہمیشہ جھوٹ بولنے کے بعد آخری مرتبہ سچ بولتا ہے اور آج بھی دیکھیں کہ راولپنڈی سٹی کے اندر یا وہ کہے گا تو ضرور لوگ ڈوبے ہوئے ہیں فلاں ہیں ٹویٹر پہ بیٹھ کے یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے ٹویٹ کرنا سوشل میڈیا پہ تصویر اپلوڈ کرنا ویڈیو اپلوڈ کرنا یہ بڑا سان کام ہے لیکن اپنے بھائیوں کے لیے اپنے پاکستان کے لیے پریکٹیکلی عملن نکلنا یہ مشکل کام ہے میں ایک سو چالیس پچاس کی بات تو نہیں کر رہا لیکن وان ایٹی ایٹی سکس تک تو ہونا چاہیے ان حالات الیکشن میں سب کو کہتا ہوں سبرز کے مظاہرہ کریں دیکھیں ایک سال کی ہمیں ایک سینکشن کی ضرورت ہے یعنی پارلیمنٹ کو ایک سینکشن کی ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کہ یہ جو تین کروڑ اسی لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں یہ اس وقت بچارے اپنے گھروں سے باہر ہیں ان کو گھروں میں کون لے کے جائے گا کا الیکشن کی یہ الیکشن کیسے ممکن ہے ایک سال مزید دوہزار تیس کی وجہ دوہزار چوبیس میں الیکشن ہونا چاہیے اور ہم سب ایم پی ایس کے جو امیدوار ہیں میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی کہوں گا اور وزیراعظم نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی اب کون اس پر پورا اترا ہے نہیں اترا وہ آکے سب ایک ایک بندے سے جو ہے وہ حساب لیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن ہمیں اس ریلیف کا کام کرنا چاہیے آہ ریسٹیو کا کام ہو چکا ہے اب ریابلیٹیشن کے طرف ہمیں بڑھنا چاہیے میں تمام میڈیا کے ان پرسنل کا بڑا شکر گزار ہوں جو انٹیریئر سیند اور انٹیریئر بلوچستان میں جا کے انہوں نے اس چیزوں کو لوگوں کے مسائل کو ہائلائٹ کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر مزید اپنی قوت اور دل کے ساتھ میں تمام اپنے لوگوں ساتھیوں کو کہوں گا مسلم لیگیوں کو کہ دل کے ساتھ نکلیں اس طرح نکلیں جس طرح آپ الیکشن لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے اللہ کے خشنودی حاصل کرنے دیکھیں میری بات سنیں یہ وزیراعظم کا اختیار ہے نا یہ قانونی آئینی وزیراعظم کا اختیار ہے ہماری تمام فوج جو ہے الحمدللہ جتنے جرنیل ہیں وہ محبے وطن ہیں یہ کہنا میرے مو سے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ میں کہوں گا یہ مبع وطن ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ سیٹیفکیٹ دینے والا ہاں یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو بھی آئے گا اس مملکتیں خدا دادے پاکستان کی حفاظت کے لیے اسے اپنی جان بھی دینی پڑی تو وہ دے گا بہت میں چند تین کھٹا ہے یا یہ کھٹی پہلے تار ہونے کی بشان؟ جان روڈیاں تین سوار تین پہلے تین پہلے تین پہلے پہلے تین پہلے تین پہلے ملتے بھی تھا